ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لانت کی کہ یہ ان کو جتنا سوز سے منا کرتے ہیں یہ ہمیشہ سوز لیتے ہیں آپ کو پتہ یہ حوث سے پوری دنیا یہ آج کا ٹاپک کے اندر نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ کے اندر جو ان کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ ہمیشہ سے یہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کو سود کے شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں پھر ان کے دماغ بہت زیادہ سادشی ہیں جب یہ مدینہ میں تھے تو آس اور خزرج کو لرواتے تھے اور پھر دونوں سائٹ ہوت کے پیسے دیا سود پہ کرزے دیا کرتے تھے کیونکہ لڑنے کے لئے آپ کو آبیس ہی بات ہے اسپاپ کی ضرورت ہے دونوں سائٹیں خریدتی تھی اور ان کا مال بڑھتا جاتا تھا اور ان کی بدبختی یا ان کی آپ کہہ لیں بخل کا یہ لیول ہے کہ انہوں نے ماذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف حرزہ سرائی کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ بندہ ہوا ہے عذرِ مزاق معذ اللہ معذ اللہ اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں پھر ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ باندے جائیں اور جو یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے ہم ان سب کو لکھ رہے ہیں اور بترین عذاب ان کے لئے تیار کھڑے یورپ میں جب یہ رہے انہوں نے یورپ میں بھی یہی کیا وہاں پہ بھی لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے اور دونوں سائٹ پہ سوت پہ پیسے دیا کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہوئی لوگوں میں کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اور یہ آپ لوگ خود بھی نوپ جہاں جہاں آپ کو کسی بھی سیٹ اپ کے اندر سوت نظر آئے گا وہاں پہ آپ کے آپ کو ان لوگوں میں احسان حمدردی رتی برابر بھی نظر نہیں آئے گی چودہ سو سال لیکن ان کی فطرت نہیں بڑھ لی اللہ اکبر میں کہنا ہم ان سے آگے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے ان سے کیسے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سودھ ہمارے بھی دین میں حرام ہے تو ہم نے ان کو نام دینا شروع کر دی فلاں بچت فلاں یہ یہ اتنے پرسن فلاں پہ ہے یہ فلاں جگہ پہ ہے اور دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم علم بھی حاصل نہیں کرتے اگر میں اس چیز کو مان بھی لوں کہ ہماری کم علمیہ میں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ سودھ ہے یا یہ کیا ہماری یہ ایکسکیوز اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ویلیڈ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم سپرے میں انجینئرز بنیں ڈاکٹرز بنیں سائنٹس بنیں آلہ سے آلہ تعلیمات حاصل کریں لیکن ہمارے پاس اپنا دین پڑھنے کے لئے ٹائم نہ ہو کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے ہم میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس موقع ہے ابھی ٹائم بھی ہے اور چوائس بھی ہے